بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب آدمی روز پیشے پڑھتا رہے ایک مرتبہ تو خیر و آفد سے سفر سے واپن لوٹے گا یہ اس کا نفع اور ایک نفع بڑا عجیب ہے کہ کسی کی جاب نہیں لگ رہی اور بے روزگاری انتہا کو ہے سار جتن کر لی ہے لیکن نوکری نہیں ملتی یا کاروبار نہیں چلتا اس کے لئے بڑا زبردست اس میں تاثیر ہے کہ یہ اکتالیس مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کرنی ہے فورٹی ون ٹائم اس کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد اکتالیس یعنی پاکستان وغیرہ کے اندر تو چونی بولتے ہیں یا آپ کہہ لیں ایک پہنی کہہ لیں تو اکتالیس پہنیاں جو ہے وہ صدقہ کرنی ہے یا تو اس وقت غریبوں کو دے دیں یا وہ اکتالیس پہنی روز الگ کر کے ایک جگہ پہ سیف کر لیں اور اگلے دن پھر اکتالیس مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کے پھر اکتالیس پہنیاں الگ کر لیں تو اسی طرح اکتالیس دن پبندی سے کرنا ہے کتنی بھی سخت بے روزگاری اور رکافٹی ہوں گی اس کو اکتالیس دن کے اندر اندر بہترین جاب مل جائے گی اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو مہینوں سالوں گزر گئے ہیں جاب نہیں لگتی پریشان ہے تو یہ عمل وہ کریں انشاءاللہ ان کو جاب مل جائے گی اور ایک خاصی دسمی ہے کہ اگر آپ دکان ہے یا گھر کا مال اسباب ہے چاہتے یہ حفاظت رہے جلنے سے غرق ہونے سے زائے ہونے سے بچ جائے تو رزانہ سات مرتبہ پڑھ کے اپنے گھر کی اور دکان دفتر کے مال پہ پھونک دیں اگر دکان دفتر دور ہے تو تصور میں ان کے اوپر پھونک دیں گھر میں تصور میں سارے گھر پہ گھر کے مال اسباب پہ پھونک دیں تو یہ مال ہر طرح کے غرق اور ہر سے محفوظ رہتا ہے سیکیورٹی ہوگی سیکیورٹی ہوگی تو یہ ایک فیدہ اور ایک فیدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کو بڑی آفت اور مصیبت آگئی سامنے اور وہ ہٹتی نہیں ہے سارے کوشیں کر لی ہیں وظیفیں بھی کر لی ہیں ختم ہی نہیں ہوا رہا معاملہ کیا کریں اس کے لئے ایک ہی نشیست میں ایک ہی دفعہ کرنے کا عمل ہے ایک سو اسی مرتبہ اس صورت کی تلاوت کرنی ہے اکیلا آدمی کر لے تو ایک نشیست میں کرے نہیں تو چند لوگ مل جائیں تو ایک سو اسی مرتبہ یہی صورت تلاوت کرنی ہے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی جب پڑھنے لگے تو پہلے سب گیارہ دفعہ دروشی پڑھ لیں پھر اس کی تلاوت شروع کر دیں تو ایک سو اسی پوری کر کے اس کے بعد دروشی پڑھ کے یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر لیں کتنی بھی بڑی مشکل ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کو بلکل ہوا کر دیں گے پہاڑ جیسی مصیبت غائب جائے گی یہ ایک دفعہ کی تاثیر لیکن پھر بھی میں یہ تجویر کر دوں اگر ایک دفعہ میں نہیں کچھ ہوا آپ تین دن یا سات دن کر لیں گے تو سیون ڈیز میں تو ممکن ہی نہیں کیونکہ مسئبت آفد رہے اللہ تبارک و تعالی مذہ کرتے ہیں یہ اس کے فضائل و فوائد اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ اس پر رزق کی تنگی آئے گی اور دنیا میں اس کا رزق تنگ ہو جائے گا اور تنگی رزق کا شکار ہوگا لہذا اب اس سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ حضب توفیق مالی صدقہ کرے اور اللہ سے آفد کی دعا کرتا رہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس آفد اس کو محفوظ رکھے اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرنے کی سعادت کو نصیب ہوگی رہ خدا میں خلق انفاق کرے گا جو بھی تھوڑا بہت ہوگا یہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرے گا اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو جہاں وہ شہادت کی مشارت ہے کہ اس کی موت موت شہادت ہوگی کہ شہادت کی موت اس کو نصیب ہوگی ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بھی وہ اعزاز ہے اور آخرت کے اندر بھی شہادت کی موت اس کے لئے نجات ہے تو یہ اس کی مشارت خواب میں آنے کی ویسے ملتی ہے بہت خوب حضرت آپ نے فرمایا یہ کہ جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا ملے گا یہاں بھی اور اس دنیا میں بھی یعنی جو باؤ گے وہ کٹو گے یہی بات ہے تو ہم جو اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہتے ہیں تو ہم دعائیں یہ کرتے ہیں کہ ہماری ان کوششوں میں اللہ پاک برکت ڈال دیں یعنی ہماری کوشش کو دگنا کر دیں ہم تو جو کر رہے ہیں وہ کریں لیکن اللہ ان کو اور بڑھا دیں تاکہ ہمیں اور مل سکے یہی بات ہے اس لئے دعائیں اور وظائف وغیرہ جاری رہنے چاہئے ہیں اس لئے کہ ذابطہ تو یہی ہے کہ جتنی کوششی کی اس کا بدل آپ کو ملے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ترحیم کریم ہے تو ذابطے سے بڑھ کر عطا کرتا ہے اس عطا کے لئے ہم دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں بھی کوششی کی ایک شکل ہے کہ ہم نے میند کر کے آپ مانگ رہے بھی شروع کر دیا تو وہ کوششی کی شکل ہے تو اللہ اس پر بھی نتیجہ مرتب کرتے ہیں مزید نواز دیتے ہیں اور یہ دونوں دنیاوں کے لئے جائز ہے بلکل دونوں کے لئے جائز ہے موسیقی موسیقی موسیقی